ہرے کشنا ایوریون میرے نام آئیس اور میں سواغت کرتا ہوں آپ سبھی دوستوں گئے اور پھر سے آپ کے اپنے یوٹیب چینل ترہنٹ پیڑٹس میں تو دوستو آج کی بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹوٹلی فنچ ورڈ کے بارے میں کہ آپ اگر فنچ ورڈ پاننا چاہتے ہو تو آپ کو کتنے پیڑٹس سے شٹارٹ کرنا چاہیے فنچ ورڈ کیسے بریڈ کرتی ہیں کس ایج میں بریڈ کرتی ہیں فنچ ورڈ سے بریڈ لینے کا صحیح سمیں کون سا ہوتا ہے اور گھر لانے کے بعد آپ کب فنچ ورڈ سے بریڈ لے سکتے ہیں آج کی بیڈیو میں ہم یہ سارے ٹاپکس کور کریں گے کیونکہ کافی سارے نئے بھائی لوگ ہیں جو میرے کو کومنٹس کرتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اپنا آپ سیٹ اپ دکھائیے فنچز کا اور ہمیں یہ بتائیے کہ ہم فنچز کو کیسے پال سکتے ہیں کتنے پیر سے شٹارٹنگ کرنی ہیں تو آج ٹوٹلی کمپلیٹ میں بات کرنے والا ہوں فنچ ورڈ کے اوپر تو اس سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چنل ترخن پیلٹس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے صحیح ساتھ بیل ایکن کو پریس کر دیتا ہے کہ آنے والی جو بھی ایکسپنسیب سی ویڈیوز ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تپ آئے سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر دوستو آپ فنچ ورڈ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور اگر آپ فنچ ورڈ کو پاننا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ پانچ پیر فنچ ورڈ کے لے کر کے آئیے کیونکہ فنچ ورڈ کا ریٹ اس سمیں مارکٹ میں کافی زیادہ کم ہے اگر آپ کو وائٹ فنچ لینے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں ساڑھے تین سو چار سو روپے کے ریٹ کی وائٹ فنچ مل جائیں گے اگر آپ کو جیبرا لینے ہیں تو وہ ایسی سمتھنگ تین سو ساڑھے تین سو کے ریٹ کی مل جائے گی تو آپ کوئی فنچ جا کے مارکٹ سے پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ وہ فنچس مارکٹ سے پرچیس کریں گے تو آپ کو کافی زیادہ اچھا رہے گا جو مارکٹ میں فنچس آئی وی ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی بریڈنگ پیر مل جاتے ہیں لیکن ادھکتہ جو فنچس ہوتی ہیں وہ پٹھے ہی آتے ہیں اور فنچس تین مہینے میں بریڈ کرنے لگتی ہیں اگر آپ مارکٹ سے فنچس کو پرچیس کر کے لیے کر کے آئیں گے اپنے گھر پہ لانے کے بعد تین مہینے بعد آپ انہیں بریڈنگ باکس یا پھر بریڈ کرنے کے لیے کوئی بھی مٹیریل مٹکی بے گارہ دے سکتے ہیں فنچس ورڈ کافی زیادہ سویٹ ہوتی ہیں اور کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور یہ بیمار بھی کم پڑتی ہیں بس انہیں ہمیں تھنڈ سے ادھکتر بچانا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو فنچس ہیں انہیں تھنڈ سے کافی زیادہ نقصان ہوتا اگر آپ انہیں تھنڈ میں رکھ دیں گے تو یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں بیمار نہیں پڑتے ہیں سیدھے کے سیدھے مر جاتے ہیں بیمار کبھی نہیں ہوتی ہیں اور فنچ ورڈ کو ہمیسا دانہ ہی پسند ہوتا اور یہ فنچ ورڈ کھانے میں صرف اور صرف ککنی کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں سیدھے کے ساتھ آپ چھوٹا دانہ دے سکتے ہیں جیسے کہ بارک باجرہ ہو گیا بارک گہوں ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو بارک دانہ ہوتا بلکل چھوٹا والا دانہ ہوتا وہ آپ فنچس کو اپنے پروائیٹ کھڑا سکتے ہیں وہ ہی کھائیں گے سوٹ فوڈ میں یہ کچھ نہیں کھاتے ہیں یہ کیول کا اور کیول ایک فوڈ کھاتے ہیں اگر آپ اپنے فنچس کو سوٹ فوڈ یوز کرانے ہیں تو تھوڑا توڑ کے تھوڑا پیس کے آپ سوٹ فوڈ یوز کرا سکتے ہیں باقی انہیں ملٹی ویٹامین جو ہم اپنے بجی سپیلٹ کو یوز کراتے ہیں وہ ہی دیجئے اور باقی جو کیلسیم کا سیرپ ہے وہ بھی آپ جو ہم اپنے بجی سپیلٹ کو یوز کراتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ہمیسے جو ان کو پانی رکھنا چوڑے برتن میں نہیں رکھنا ہے آپ کو پتلے برتن میں رکھنا ہے یعنی کہ آپ کپ میں جس میں ہم چائے پیتے ہیں آپ اس میں انہیں پانی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ تھنڈ میں پانی میں نہ لیتے ہیں جس ویسے بیمار ہو کر ایکسپیر ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ہمیسے انہیں جب بھی پانی رکھنا ہے انہیں پتلے موں کے برتن میں پانی رکھنا چاہے ہیں وہ کپ ہو گیا یا پھر وہ گلاس ہو گیا اس کے علاوہ دوستو آپ کو اور چیزوں کا یہ کہہ لکھنا ہے کہ آپ کو ہمیسے انہیں تھنڈ سے بچانا ہے جو ڈائریکٹ ہوا لگتی ہے ہمارے برڈ کو اس سے بچانا ہے ڈائریکٹ ہوا ہمارے فنچس کو کبھی بھی لگنی نہیں چاہیے آپ کو ہمیسے اگر تھنڈ کا موسم ہے تو انہیں ڈھاک کر کے رکھنا ہے اور اگر دھوپ نکلی ہوئی تو انہیں ابھارنا ہے اگر آپ انہیں آؤٹڈور میں رکھیں گے تو جیادہ اچھا رہے گا آؤٹڈور میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ انہیں نیچرل لائٹ ملتی رہے بالکل آؤٹڈور میں نہ رکھیں لگوگ آپ گھر میں رکھیں لیکن ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ نیچرل لائٹ آئے چھت پہ اور اس کے بعد دوستو آپ انہیں اگر تھنڈ کا موسم میں تو ڈھاک کے رکھیں تھنڈ کے موسم سے انہیں ہمیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا ہے اگر ہم بات کریں بریٹ کی تو جو فنچس ورڈہ بہت اچھی بریٹ کرتے ہیں ایک بار میں لگوگ لگوگ چھے سے سات انڈے دے دیتی ہیں اور ان میں سے بچے بھی اچھے سے نکل جاتے ہیں آپ جب بھی مارکٹ سے فنچس کو پرچیس کر کے لے کر کے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کس میں میل کونسا فیمل کونسا ہے آپ میل فیمل کنفرم کر کے اپنے گھر پر لگوگ لگوگ کم سے کم کچھ نہیں تو آپ کو زیادہ بڑھ لے کے نہیں آنے آپ کو پہلے شروع آتا ہے پانچ پیر آپ کو فنچس کے لے کر کے آنے اور وہ پانچ پیر آپ دیڑوائی دیڑ کے کیج میں پال سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بہت چھوٹا کیس سویٹیول ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ جیسے میں نے یہ ڈلائیاں لگا رکھی ہیں اس ٹائپ سے آپ ڈلائیاں میں چھیت کر کے لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر چاہیے تو یہ میرے پاس ایویلیول ہیں ڈلائی جس میں ہم فنچس کی بریڈ لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو دے دوں گا آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنا نمبر دے دیا ہے تو یہ جو ڈلائیاں ہیں یہ میرے ہاں پر مل جائیں گے اس میں آپ فنچس کی اچھے سے بریڈ لے سکتے ہیں اسے بولتے ہیں فنچس نیشٹنگ باکس تو اس کے اندر کی جو نیشٹنگ ہے وہ بھی میرے آئیویلیول ہے اور جو یہ فنچس کے باکس لگیں یہ بھی میرے ہاں آئیویلیول ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اسی کے اندر اس سے بریڈ لینی اس کے اندر جو ہماری فنچس ہوتی ہیں وہ بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں بہت اچھے انڈے دیتی ہیں تو ابھی میرے پاس ٹوٹلی پیر ہیں آٹھ اور ان کے لیے میں نے نو ڈلائیاں لگا رکھیں تاکہ ان میں فائٹ نہ ہوں اور جو ہماری فنچس ہوتی ہیں بہت کم فائٹ کرتی ہیں اور بہت اچھا برڈ ہے اور ان کی جو وائزیں وہ بہت پیاری ہیں جب مورننگ میں یہ اپنی وائز میں آواج کرتی ہیں تو کافی زیادہ اچھی لگتی ہیں اگر آپ فنچس کو پاننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دیڑوائی دیڑا کا ایک کیج ہونا چاہیے اور آپ اس میں پانچ پر لے کے ڈال دیجئے اور آپ اس میں ڈلائیاں لگائیے آپ میرے سے ڈلائیاں لے سکتے ہیں اس کے بعد نورملی آپ ککنی دانہ نے کھلائیے اور کیلسیں بٹامین دیجئے آپ کے یہاں پر تین مہینے بعد جو آپ کے فنچس ہیں نیشنگ ڈال دینا ہے اس میں کوئی بھی آپ کو اوپر سے ڈھک کرنے ہی لگانا ہے نیشنگ ڈال کے ایسی مٹکی چھوڑ دینے اس میں آپ کے یہاں پر آپ کی فنچس کی بریڈ ہو جائے گی تو آپ کو ان کو جواتوں کا دھیان رکھنا ہے اور ایسے ہی آپ کو فنچس پان لیے آپ کو خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کے یہاں پر تھنڈ پڑ لیے تو تھنڈ کے موسم میں انہیں آپ کو وارننگ میں گرم پانی رکھنا دو ٹائم آپ مورننگ میں اٹھ کے انہیں گرم پانی رکھئے راتے پانی نکال لیجیے اپنے کیج میں سے اور مورننگ میں گرم پانی رکھیے اور اس کے بعد آپ بارہ و деле قریب پانی نکال لیجیے اور اس کے بعد دو وgrade قریب آپ اپنے فنچس کو گرم پانی رکھئے گرم پانی سے ہمارے ورóst ہیلتھ ہی رہیں گے اور ایکٹیب رہیں گے اور بیمار نہیں پڑیں گے ہمیں اپنے فنچز کو بچانا ہوتا ہے تھنڈ میں ہماری فنچز کے مرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میری آل لیڈی تین فنچز تھنڈ کے وجہ سے مر چکی ہیں اسی وجہ سے تھنڈ میں ہمیں اپنے فنچز کی بہت زیادہ کیر کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ ان کچھ باتوں کا دھیان لکھیں گے تو آپ اچھے فنچز کو پال سکتے ہیں اور فنچز برڈ کافی اچھی برڈ ہے میں نے انہیں پہلے بھی پالا اور اب بھی میں نے دوبارہ پالا ہے اب میرے ہاں پہ کچھ ٹائم میں فنچز کی بریڈ بھی ہونے لگے گی تو ہوپ کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ترخن پیلات کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تپوائے سب سے پہلے تو دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ نیچ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی تینکیو فور ووچنگ ہرے کرشنا